پنچائیتی راج جلہ بھاجپاں سائیو جکر جتندر پٹھانیاں نے نورپور میں پترکار وارتہ کرتے ہوئے کانگریس سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ نورپور کے ودائک نے وکاس کو صرف ایک راجنیتک مدہ بنا رکھا ہے نورپور کے ودائک کو وکاس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے انہیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ وکاس کسے کہتے ہیں وکاس جب تک عام جنتہ تک نہیں پہنچائے جاتا لوگوں تک بنیادی سویدائیں نہیں جی جاتی تو وکاس کیسا ہے جتندر پٹھانیاں نے کہا کہ آزادی کے بعد ایک ہی مدہ تھا کہ سبھی کو سوچ پانی ملے ہر گھر میں بجلی پہنچے ستر ورش بیٹ جانے کے باوجود ابھی تک جہاں پر بجلی اور پانی کی سمسیہ یوں کتیوں ہی بنی ہوئی ہے پٹھانیاں نے کہا کہ ہیماچل پردیش میں ادکتر سمیں کانگریس کا راج رہا ہے اور بجلی پی نے اگر دس ورش بیچ میں راج کیا تو انہیں پانی کی سویدہ لوگوں کو دی بجلی کا سمدھان کروایا اور سڑکوں کا کام کیا ان پانچ سالوں میں کانگریس کی ورطمان سرکار نے نورپور ویدان سبق شیطر میں کوئی بھی وکاس نہیں کروایا ہے اور پانی کی سمسیہ جس کی تیس بنی ہوئی ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ پنجھےڑا پنچائت میں جب کانگریس کی سرکار بنی تھی تو وہاں پر جلی کا ٹرانسفرمر تھا جو پچھلے پچاس ورشوں چھے تھا انہوں نے کہا کہ بھرطمان ویدائق نے اس ٹرانسفرمر کو وہاں سے اٹھا دیا ہے اب جب انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوا تو انہوں نے ٹرانسفرمر وہاں لگانا جروری سمجھا جیتیندر پٹھانی نے کہا کہ بھاجپا نے ہر بود پر دو سٹریٹ لائٹیں دینے کا فیصلہ کیا ہے اور جلد ہی سٹریٹ لائٹ اور سوچ مشن کے تحت ڈسٹ وین لگوائے جا رہے ہیں پنچائت کے ہر بود پر ہر گاؤں کے اندر سٹریٹ رائٹیں دینے کا نرنے بھی سرکار دورا لیا گیا ہے یہ تو خالی ایک راجنیتی کا مطابع بنا کر رکھا ہے وکاس یہاں تو مہنج صاحب کو یہ ہی نہیں پتا کہ وکاس ہوتا کیا ہے یہاں پھر وہ جھوٹ بھوٹا وکاس کے بعد جب تک آپ اس کو عملی جامعہ طور پر نہیں پہنچاتے لوگوں تک بنیادی صوبیدائیں نہیں پہنچاتے وکاس کیسے گئے ازادی کے بعد ایک ہی مدد تھا کہ سبھی کو سوچ پانے ملے اور ہر گھر میں بھیجلی پہنچے ستر سال بیٹھ گئے ابھی تک کہ یہاں پر بھیجلی اور پانی کی جو سمسیاں اسی سے لوگ جھوٹ رہے ہیں ہیماچل کے اندر میکسیمم راج جو ہے انہوں نے کیا دس سال بیچ میں بھیجے پی نے اگر راج کیا تو بیجے پی والوں نے بیج میں کافی پانی کی صوبیدائے لوگوں کو دی پانی پہنچایا بیجلی سڑکوں کا کام جو ہے بھرپی جنتہ پارٹی نے کیا ان پچھلے پانچ سال میں کانگریس والوں نے کوئی بھی وکاس کا کام نہیں کیا یہاں تک کہ پانی کی سمسیاں جو ہے لوگ پینے کے لیے ترس رہے ہیں ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کی وہ پانی کا ٹینک منگوائے پانی کا ٹینک منگوانے کے لیے سٹوریز کی بیوستہ چاہیے گریب آدمی کے پاس چار مٹکیں ہیں وہ کہاں بڑھے گا اس کو تو اس لیے نہ تو پانی ہے اور نہ بیجلی ہے میں بات کروں ہوگر پنجادہ بن جائتی ساڑھے چار سال پہلے جیسے ہی سرکار بنے تھی کانگریس کی یہاں پر ایک ٹرانس فارمر تھا جو پچھلے پچاس سال سے لگا ہوا تھا مہایدن صاحب نے اس ٹرانس فارمر کو یہاں سے اٹھوا لیا ساڑھے چار سال بعد اس گلتی کا احساس ہوا کہ اس کو یہاں پر لگانا ضروری ہے اور پچھلے چار مہینے سے دو ٹرانس فارمر کے جو پول کھڑے ہیں دو ڈھائی مہینے ہو گیا ابھی تک ان کے اوپر ٹرانس فارمر نہیں رکھے گئے سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی کام ٹھپ ہو گیا جہاں لگانے لگے تھے وہاں پر لوگیں لگانے نہیں دیئے آج یہاں پر لوگ پانی کے لیے بھیجلی کے لیے ترس رہے ہیں بہت بوری حالت ہے بیروزگاری کی سمجھ سے آپ بہت بوری ہیں بچے جو ہیں دھردھر بڑک رہے ہیں کوئی روزگار نہیں ہیں انہوں نے بولا تھا کہ ہم بیروزگاری بتا دیں گے وہ بھی نہیں دیا تو بکاس تو میرے کو دکھائی نہیں دیتا گاؤں کی سڑکیں دیکھ لوگ بوری حالت ہے سڑکیں نہیں ہیں راستے نہیں ہیں نالیاں نہیں ہیں کوئی بھیجلی کی بیوستہ اگر آپ بولیں سٹریٹ لائٹ کی وہ نہیں ہے بھرتی جنتہ پارٹی والوں نے ابھی ہر بوت ستر پر دو دو سٹریٹ لائٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم بڑی جلدی ہی یہ سٹریٹ لائٹ سوچتہ مشن کے تحت جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں ہر پنچائت کے ہر بوت میں اور ہر گاؤں کے اندر سٹریٹ لائٹ جو ہے ہم دینے جا رہے ہیں تو بکاس تو کھلی نام ہی ہے بکاس کا بکاس ہوا کہیں نہیں ہے اور نہ تو یہ آن تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ بکاس کیا ہوتا ہے موسیقی